یہ میں بڑا آسان جا فلسفہ اپنی نوجوان نسل نو دینا چاہنا جڑی ہے اس وقت اسی فیسات ساڑی نوجوان نسل جڑی ہے وہ گمراہ ہو چکی اور انہوں گمراہ کر دیتا گیا اور انہوں دے خیالات انتہائی منتشر ہو چکے اور جمیں نوجوان نسل نو کچھ باقیدہ سپیشلی لوگ جڑے لانچ کیتے گئے انہوں دے گمراہ کرن دی وجہ تو جڑا انہوں سمجھایا گیا ہے انہوں گمراہ کرن دا ایک سپیشل پروگرام بنایا گیا اس پروگرام دیتا ہے ایک نوجوان نسل جڑی ہے انہوں گل نو اُلڑ سمجھا کے انہوں خواہ مخواہ آپ ہی گمراہ کر دیتا گیا اور بزرگان دے خلاف انہوں دے زینہ دے اندر نفرت بھی بھار دیتی گئی دو نقصان ہوئے بھئی جویں اج کل دے کچھ لوگ جویں سمجھا رہے ہیں نا توان وہ ٹھیک نہیں یہ سمجھا رہے ہیں چودہ سو سال تیرہ سو سال دی ہسٹری دے اندر وہ ساری دنیا جتنے اکابرین امت ان سے ابا تو لے کے تیرہ سو سال تک انہوں سارے انہوں دا ایا طریقہ رہے ہیں انہیں خدا دے بندے ہو کہ جڑا فرض دا عادی ہو گیا انہوں تھوڑا جیا انہوں اگاں ٹو رہے ہیں اے لوگ گمراہ انہیں جڑے اگاں کھروتے ہیں انہوں پچھا ٹو رہنے پہنے دیان کرو چودہ سو سال میرے نبی تو لے کے قید صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب کریم دی عادت جاریہ تو لے کے کریم رب دی عادت کریمہ تو لے کے جڑا طریقہ رہے ہیں فرمایا اگر کوئی بندہ پوڑی ہک چاڑ گیا تو انہیں دوئی چاڑی گیا دوئی چاڑ گیا تو انہوں اتری چاڑیا گیا سارے تحجت گزار نہیں رہے سارے عبابین پڑھا نہ لے نہیں رہے سارے چاشت اشراک پڑھا نہ لے نہیں رہے سارے رمضان شریف تو علاوہ روزے رکھا نہ لے نہیں رہے لیکن کتابہ دے اندر جڑا آیا تے جڑا لکھیا انہیں اس واسطے لکھیا پہ کئی اجیبی رہنے تو سب ہی انجار بان سکتے ہو تا اس واسطے آیا لیکن موجودہ دور دے جڑے کچھ لوگ مختلف تب کے اندھے لوگ لوگانوں جتے عقیدے دی گمرہی آلے پاسے پورا ٹل آیا جا رہے ہیں اُتھے عمل دی گمرہی آلے پاسے بھی پورا ٹل آیا جا رہے ہیں کہ لوگ عقیدے تو بھی ونین اور عمل تو بھی ونین اُس دا نتیجہ اے نکلیا کہ لوگ فرض دے نال سنتا پڑھ کے صرف نفل چھوڑندے کو جادی ہے اس دور دے اندر نفل دے نال لوگ سنتا چھوڑندے بھی عادی ہو گئے اور کچھ وقت تو بعد لوگ فرض چھوڑندے بھی عادی ہو گئے کیوں کہ اے انسان دی فطرت دے اندر موجود ہے میرے کریم رسول نے ارشاد فرمایا فرمایا جڑا کسے دے دھڑے دے نیڑے چرائے نہ اخیر کسے نہ کسے دھاڑے اُس دیاں دھڑے تو پار اگلے دے کیارے دے ویچے جڑا کسے دے دھڑے دے نیڑے روز چرائے روز چرائے کسے دھاڑے اُس نو غافل پاکے اُس چھیڑو نو غافل پاکے تے اُدیاں بکریاں اگلے دی فصل چھ ضرور دھڑا ضرور ٹپ ویسن کیونکہ روز یہ دھڑے دے نیڑے چرائے نہ فرمایا جڑا بندہ اِن شیطان دے ہتھیں ہلے ہلے چڑے لگ منجے اُو پہلے متشابہ ہاتھ تے پوسی پھر متشابہ ہاتھ تو ہلے 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 ہلی ٹپ دے ہیں پھر اُو حرمت تے ویسی حدہ ہی ٹاپ ویسی واتے کار ویسی کے حدہ ٹاپ ویسی اس واسطے اگر وہ پہلے ہی اپنے اپنے سنبھال کے رکھ سی نہ اُرے اُرے اُو متشابہ ہاتھ تو ہی بچتا رہا تے پھر حرمت تبوں دور کھلوتی ہے اُدھے نیڑے اس کے آواج نہ میرے بھائی جاتا تُسی نفلان تو ہٹینے ہو تا پھر سنتا تے آن کھلو سی جاتا تُسی سنتا تے آن کھلو سی پھر فرزان تے اہمیت اُدھی نظر اچھ کتنی را سی کدے ہو سی تے کدے نہ ہو سی بلاخر فرزان تو ہی ویسی بلاخر اے دسانہ لے لوگ آکس ان کہ معبوب کریم دی تا نماز کذا بھی ہوئی آئی تے حضور نے تا اوہ سورج ڈھلن تو پہلے پہلے بلال نو آکھے آزان پڑھتے پڑھ لے پھر اے مولوی اے بھی دو اندہ سامنڈ راگ ویسن پھر ساڑی نسل سویرے لے نہ اٹھی سی پھر اے نسل دا وجے اٹھی سی انہوں سے رسول اللہ نے بھی ایک واری دا وجے پڑھئیے اگر ایسا دا وجے پڑھ لئی تاں کے حرجے اس واسطے میرے بھائی اے کالو فرزان تو پیچھا لے ویسن تے فرزان تو پیچھا بانج کے اتھے لے ویسن جلدے بندہ کدہ ہوں دائی نراض اے فرقنے ذرا پر کھوتے سی ہر چمک دی شیست ہونا نہیں یہ ہونی ہر ممبر تے پہ کے چرب زبانی نال تیز طرح سے بولن نال بندہ مفقر نہیں ہونا محدث نہیں ہونا تیز طرح سے بولن ہمیشہ نقصان ہی کرنے لیکن زبان دی تیزی اور شہوے علم اور تحقیق اور معرفت اور سیند آباد ہوںنا اور شہوے جنا لوگا چودہ سو سال لوگا نو اگانٹ ہو رہے ہیں اگانٹ ہو رہے ہیں انہاں کیا فرض پورے کر لینے سنتاں سنتاں پوریاں کر لینے نفل نفل پورے کر لینے ہن ٹوپی ہمیشہ رکھن دی عادت پہ گئی نے تو ہن سیرت پگڑی بنو ہور سواب اس نے ہائے ہائے اے انہاں دین بھائی پگڑی دی لوڑ کوئی نہیں کہا لیکنے جی ٹوپی بھی کوئی نہیں سیروں ننگیاں دی ہن مولوی ممبرہ تے دنگیاں سیمتا کر کے آپ بیٹھیں انہاں دوئے نو کے آکن آپ دنگیاں سیمتا ایتھو کٹ کے بیٹھیں آج تاہیسان بزرگائیہ دس ہے انہاں کیا ٹیڑی مانگ دنگی سیمت نہیں کٹنی رسول اللہ نے سیدھی کٹی ہے حضور نے سیدھی اصاب بچانو بھی یہاں سکھینے آئے ہوسے بھائی پترو دنگی سیمت نہیں کٹنی اے خلاف سنت سیدھی کٹنی ہے اور مولوی ممبر دے پہ کے سوٹا ہاتھ چراک کے گفت گوبیا کردہ سیرو بھی لتھا ہے سیمت بھی دنگی ہے چودہ سو سال دے اسلامی ورثے دے خلاف چودہ سو سال دے اسلامی ورثے دے اکابرین امت دے خلاف تحریک سپیشل پروگرام